مزاق 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 یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاق کرتے ہیں ہم شرم و حیاء کے منافع الفاظ بول جاتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جس کو ایک حیاء رکھنے والا انسان نہ سننا گوارہ کرے گا نہ آدھا کرنا اور اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مزاق مزاق میں ہم دوسرے کو گالییں دے دیا کرتے ہیں یہ بھی اچھے گفتگو نہیں ہے ہمارے تو تفریح ہو گئی لیکن چونکہ وہ ہم سے کمزور ہے اس لئے کچھ بول نہیں سکتا تو گالی نہ مزاق میں دینی چاہیے نہ غصہ اتارنے کے لئے کیونکہ اگر وہی گالی آپ کو دی جائے تو کیسی لگے گی تو ایسی گفتگو سے خاموشے کو بہتر فرمائے گا لیکن ایسی گفتگو جس سے کسی مومن کو فائدہ ہو رہا ہو کسی کو اس گفتگو سے آپ کے تھوڑا سے جملوں سے اس کا حق مل رہا ہو ایسی گفتگو ضرور کرنی چاہیے یعنی یہ خاموشے وہاں نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں حدیث میں یہی ہے نا کہہ تو اچھے بات کر رہے چھپ رہو تو میں چھپ ہوں بس تو یہ بات نہیں ہے بات یہ کہ آپ نے گواہی چھپا کر یا آپ نے اس مسلمان کے حق میں نہ بول کر مظلوم کی سپورٹ نہیں کی مظلوم کے مدد نہیں کی آپ نے ظالم کی سپورٹ کیا ایسے میں تو ظالم کی سپورٹ زیادہ گناہ ہے اسے کوئی سے یقین ہو جائے کہ آئندہ بھی اگر میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو اپنی ذمہ دارے کو محسوس کرنے والی بات ہے کہ اگر انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ مومن کو نقصان نہ پہنچائے حدیث شریف تو یہ بہت طویل ہے اس پر تو ہر جز پر الہدہ سے گفتگو ہو سکتی ہے اس میں کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی تعلیمات نبوی کے روشنے میں بہتر بنے یہی اصل بات ہے اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہمارے رہنمائی کو بہت ہے یعنی یہ ایک حدیث شریف ہمارا پورا نظام زندگی ٹھیک کر سکتی ہے عام طور پر سب سے مہتاد ہم گفتگو میں ہی رہتے ہیں یعنی غیر مہتاد بلکہ ہم گفتگو میں ہی رہتے ہیں اور بڑی غیر مہتاد قسم کے گفتگو کرتے ہیں پھر کبھی کبھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے بات کوئی کسی سے کہنا دے تو اگر یہ بات تھی تو آپ نے حتیات کیوں نہیں کی آپ کو زبان کے فسادات کا اندازہ تو ہونا چاہیے اب یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ تعلیمی داروں میں دفاتر میں مخلوط نظام ہونے کی وجہ سے خاصی غیر مہتاد گفتگو ہوتی ہے جس کا بارحال نقصان بھی ہے تو ایسے میں اس حدیث شریف کو رہنما بنا کر مہتاد گفتگو کا ترز اختیار کیا جائے یا خاموش رہیں تو ہم سب نقصان سے بچ سکتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین